آج ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں جس کو دیکھے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے اور کل سے برسوں سے دل پر سب کے بڑا بوجھ ہے حضرت علی کرم اللہ بجو کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا میں اس کا غلام تو غستاد کا بہت بڑا مقام ہے جن ممالک کی آج ہم مسالے دیتے ہیں چاہے امریکہ ہے یورپ ہے جو بھی ہے وہ لوگ علم پہ فوکس کر کے آگے بڑھے ہم سب کے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم نبیین کو جب پہلی وحی آئی آسمانوں سے تو کیا تھی اقرا اٹرا بسم ربک اللہ لزی خلق وہ ملکوں میں سب سے زیادہ عزت استاد کی ہے حالانکہ یہ ہمارے دین کا حاصل ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استاد بھی تھے لیکن جو آج ہمارے ملک میں ہو رہا ہے بہت سے طالب علم کے کیونکہ میری تو حادی سے زیادہ زندگی علم کی حصول میں گزری ہے انجینئرنگ انجینئرنگ کے بعد وقال ہے اور دوسرے پہلے کمپیوٹر ساری زندگی پسازہ کرام کے ساتھ گزری ہے ہمارے تو جب کوئی استاد آتے تھے فہم سے ان کے سامنے بات نہیں ہو پاتی کی لیکن جو میں نے کراچی میں دیکھا پروپیسر ریاض صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی کوئی احساس ہے تو یہ ہماری معاشرتی قدریں دکھاتی ہے کہ آج ہمارے ملک میں جن کو معزز ہونا چاہیے تھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور جن سے سوال و جواب ہونا چاہیے پاکستان پاکستان کے آنی والی نسلوں پاکستان کے مستقبل کی تباہی کا آج وہ کہاں ہیں اور آج ہمارے استاد کہاں ہیں ایک استاد کو صرف اس لئے اٹھا لیا جائے کہ وہ ایک ناجائز کام میں آپ کا ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں ہے اور کون سا ناجائز کام ہمارے دین کی بنیاد عدل و انصاف پہ ہے اِنَّ اللَّهِ عَمُرُ بِالْعَدْلِ وَلْحِسَانِ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بار پھر ان کا قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کفر کا نظام تو چل جائے گا ظلم کا نہیں چلے گا اور جن ممالک کے سامنے آپ لوگ سلطہ ریز ہوتے ہیں ان کی بات کر دیتا ہوں ونسٹن چرچل نے دوسری جنگ عظیم میں جب برطانیہ کو حرم حاصل پہ شکست ہو رہی تھی انہوں نے پوچھا جب ان سے سوال ہوا وزیراعظم کے طور پہ برطانیہ کے ساتھ کیا ہو رہے تو انہوں نے کہا مجھے بتاؤ ہماری عدالت انصاف دے رہی ہیں جب بتایا گیا کہ عدالت انصاف دے رہی ہیں انہوں نے کہا جیت ہماری ہوگی تو یہ جو سارا ڈراما کریٹ کیا گیا کراچی میں اس لیے کہ اگر موترم جنگ صاحب جو آپ سے آپ سے ڈرے نہیں جو آپ سے جھکے نہیں جو آپ سے بکے نہیں جو فیصلہ کرنے جائے رہے تھے اسلام آباد کی تین سیٹوں کا اور اگر اسلام آباد کی وہ تین سیٹوں کا فیصلہ ہو جاتا جس کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سٹے کی وجہ سے وہ معاملہ رک گیا تو اگر اسلام آباد میں تحریک انصاف کے سیٹیں مل جاتی تو آپ کے اس الیکشن کے ڈکوز دے گا سر بازار وہ سر بازار اس کی عزت نیرام ہو جاتی جو آپ نے آٹھ فروری کو کیا ایک جج جس کا قلم بکنے کے لئے تیار نہیں ہے آپ اس کے خلاف کن حدوں تک چلے گئے ہیں کہ استاد کی عزت عزت نہ رہی جج کی عزت عزت نہ رہی جس ملک میں استاد کی عزت نہ ہو اور جس ملک میں عدل کے نظام کو سر بازار نیرام کرنے کی کوشش کی جائے جہاں لکھاری کا قلم جج کے خلاف یوز ہو کیونکہ وہ جج بکنے کے لئے تیار نہیں ہے تو عمران خان تو چھوڑیں طریق انصاف تو چھوڑیں یہ تو بڑی چھوٹی باتیں اصل بات یہ ہے کہ ملک نظام کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے جس ملک میں استاد کی عزت ختم کر دی جائے اور جس ملک میں عدل اور عدلیہ اور عدالتیں ان کو محسور کر لیا جائے آپ مجھے بتائیں اس ملک کے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا یہ لڑائی لڑ رہا ہے عمران خان یہ جنگ لڑ رہا ہے عمران خان بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو احساس نہیں ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں آپ لوگوں نے جب ملک کے سابق وزیراعظم جناب عمران خان صاحب کے گریبان پہ ہر ڈالا وہ عمران خان کا گریبان نہیں تھا وہ پچیس کروڑ عوام کی عزت کا پتھ تھا جس پہ آپ نے ہر ڈالا ہے تب ہی تو قوم آپ کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے تب ہی تو قوم آپ کے خلاف ہے تب ہی تو قوم آپ کی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے لوگ کہتے خون انقلاب خون انقلاب ایک برامن انقلاب آ چکا ہے اللہ ہمارے ملک کو خون انقلاب سے بچائے برامن انقلاب آٹھ فربری کو آ چکا ہے زبان خلق و نقار خدا سمجھو read the writing on the wall the writing on the wall is the people of Pakistan want عمران خان the people of Pakistan want عمران خان to be the prime minister of this country کہ اس ملک آگے لے کے جائے اور آپ نے کیا کیا اپنی آناہ کی جنگ میں قوم کی لیڈر گوندر رالا تو آپ مجھے بتائیے سولہ مہینے شہباز شریف صاحب کو بٹھا کے پھر گاکر صاحب بلا کے اور پھر دوبارہ شہباز شریف صاحب کو بٹھا کے کیا پاکستان کی معیشت بیتر ہو گئی کیا مہنگائی کم ہو گئی کیا پیٹرال بجلی ڈیزل گیس کی قیمتیں کم ہو گئی کیا آئی ایم اپ کی خلامی میں جاتے جاتے آپ نے پاکستان کی معیشت کا قبارہ نہیں کر دیا وہ ممالک جو آپ کو سپورٹ کرتے تھے اب آپ کی طرف دیکھنے کو روادار نہیں ہمیشہ سعودی عرب چین ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا یوں ہی نے آج آپ کی بات پہ اعتماد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے آپ جنہوں نے عمران خان سے یہ زیادتی کی ہے طریق انصاف سے یہ زیادتی کی ہے علی محمد شریعہ خانہ پریدی پریشی جوکٹر یاسمین راشد بشمر نام ہے جا چوزری آپ نے ہم سے جو زیادتی کی ہے یہ جنگ آبھار چکے ہیں آپ عوام میں جا کے اپنا تعرف نہیں کرا سکتے کہ آپ کون ہیں کیونکہ جب آپ بتاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف دیکھنے کو دیکھنے کو بھی مناسب نہیں سمجھتے اب بھی وقت ہے اب بھی وقت ہے جو نواز شریف صاحب نے کہا کہ بات چیت ہونی چاہیے نیاز صاحب بڑی دیر کردی میں ہر بار آتے آتے بڑی دیر کردی میں ہر بار آتے آتے آپ تو کہتے دیں کہ ووٹ کو عزت دو آپ تو کہتے دیں کہ ووٹ کو عزت دو اب کس چیز کو عزت دی ہے آپ میں کیا مانگے تانگے کی حکومت لے کے عزت مل گئی عزت وہ ہے جو قوم آپ کے سر پہ عزت کا تاج پیدا ہے جب آپ کو عزت کی پگڑی پیدا ہے جب قوم آپ کو کندوں پہ بٹھائے جب قوم کے بچے ہیں آپ کے لئے دعائیں اممائن دعائیں کریں وہ ہوتی ہے عزت میری دعائے میرا ملک ہستا کھیلتا بھلتا پھولتا رہے لیکن ایسا نہیں ہوگا استادوں کو بے اقرابی کر کے نہیں ہوگا ججوں کو پریشرائز کر کے نہیں ہوگا اپنے مرضی کے فیصلے لکھوا کے اور کروا کے نہیں ہوگا ملک ترقی تب کرے گا جب جمہوریت پہ جمہور کا مانا جائے گا اور جمہور کا فیصلہ کیا تھا عمران خان جمہور کا فیصلہ کیا تھا تحریک انصاف آج بھی کسی بھی وقت کہیں پہ رات کے دو بجے بکسہ رکھو اور عمران خان تو بہت بڑی بات ہے اس کا ہی اتنا احسا سپائی کھڑا ہوگا میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ ایک دہائی سے کم آپ کا اوٹ نہیں ہوا اور دو دہائی سے زیادہ ہم ہر یو دین کانسل میں ہر ملیش کانسل میں ہر صوبائی قومی حلقے میں ہر جگہ تحریک انصاف کی تھی انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ اندر تو آپ چھوڑا تک نہیں اندر تو آپ جانے کی اجازت نہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو محصور کر لیا ہوا ہے اور جان سکھ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات نہیں ہے ان سے انگیجمنٹ کی بات ہے کہ جو غلط فینیاں ہیں وہ دور ہوں اور ان کا بھی یہ احساس ہو ان کو بھی یہ احساس ہو کہ ہم پاکستان طریق انصاف اپنی فوج کی خلاف نہیں ہیں ہر محاصل پر طریق انصاف نے اپنی فوج کو ڈیفنڈ کیا ہے ہم پاکستانی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے رول کے خلاف ہے اس پہ امران خان صاحب کو فری محصور کر لیا یہ پتلی کے در سے آپ خبریں لے کے آتے ہیں مجھے کوئی اطلاع بھی نہیں تو آپ کو بتاؤں گا